آج ہم پڑھیں گے آج کا مانو جو آپ کی کتاب پارٹ چودہ سے لیا گیا ہے اس میں منوشی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آج کل کا مانو جو ہے وہ کس پرکار کا ہے کس پرکار اپنا جیون ویعتید کر رہا ہے وہ بہت سوارتھی ہو گیا ہے اور صرف اکیلا رہنا چاہتا ہے اکیلا کھاتا ہے اکیلا پیتا ہے پاس میں ان کے پڑوسی ہیں پر نہ جانے وہ کتنے دن سے بھوکے ہیں کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ان کے پڑوسی کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں کون جانے وہ جیویت ہیں کی نہیں پریوار کے دو چار سدسیوں کی ادار پورتی میں وہ منوش یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی سفل ہے اور کلیان میں جیون ویعتید کر رہا ہے وہ اپنے پریوار کا خرچہ پورا کر کے اپنے آپ کو بہت پرسن محسوس کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نے لکش پرابت کر لیا ہے پر جینے کو تو سب جیتے ہیں اس سے کبھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں جو جیون میں جانور ہیں جنگل میں یا جو بکشی ہیں وہ بھی اپنا کھانا کھوج لیتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور اپنا جیون ویعتید کر لیتے ہیں پر آج کا جو منوشی ہے وہ بلکل بھی اس پرکار سے نہیں کرتا جس پرکار سے ہمیں بتایا گیا ہے وہ صرف اپنے بھلے کے لیے سوچتا ہے اور دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا ہے پھر اس میں انتر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ان کے پاس بدھی ہوتی ہے اور کلیان شکتی ہوتی ہے وہی معنی اصل میں اصل زندگی بیعتید کرتے ہیں اصل جیون بیعتید کرتے ہیں اس میں اس کلیان شکتی کا جو نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے بلکل بھی سفل نہیں پاتا سفلتا سے وہ ادھورہ رہ جاتا ہے اور وہ اپنے جیون کو مانو جو ہے جانوروں کی طرح بیعتید کر رہا ہوتا ہے بیعتید کرتے ہیں بیعتید کرتے ہیں بیعتید کرتے ہیں جو ہے بیعتید کرتے ہیں موسیقی